ہم نے تو پچھلے پانچ سال دس مہینوں سے کوئی اچھی خبر نہیں سنی ہم نے صرف اچھے دعوے سنے اچھے وعدے سنے اچھے خواب دیکھے جن کی حقیقت بہت ہی تلق تھی دیکھیں یہ بات تو آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ نرینڈرہ موڈی نے اکیلے without any support اگر 246 seats لے لی ہیں تو یہ آپ سمجھ لیں کہ they have come so far کہ پوری کی پوری پوری کی پوری opposition پوری کی پوری opposition مل کے اتنی seatیں نہیں لے سکی جتنی نرینڈرہ موڈی نے اکیلے seatیں لے لی ہیں آپ یاد کریے سپا کا وہ جنگل راڑ بہن بیٹیوں کا گھر سے نکلنا مشکل تھا سرکار کی جمین تک پر ماں پیاؤں نے محل کھڑے کر دیئے تھے لیکن جب سے یوگی جی آئے ہیں ماہول ہی بدل گیا موسم بھی بدل گیا ہمارے یوگی جی تو اچھے اچھوں کی گرمی اتارنے میں ایکسپٹ ہے آپ انڈیا کے ساتھ موازنہ اس لیے نہ کیا کریں آپ نے ساتھ کہہ دیا ہے کہ آپ انڈیا کی نکل کر رہے ہیں انڈیا کی نکل کرنا آپ کے پاسیبل نہیں ہے آپ ایک سو سال پیچھے لے چکے ہیں گئے نہیں ہیں آپ نے شروعی نہیں سٹارٹن لیا چھتر سال پیچھے ہیں ایدھر الیکشن ہو گئے کون جیت گیا کون ہار گیا سب کو پتہ ہے لیکن کوئی بات تک نہیں کر سکتا جو بات کرے گا وہ کل غائب یہ کیوں جو میں سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے آپ لوگ یہاں پہ آکے کیمرے کے سامنے جو بات کرتے ہیں پری پلین بات کرتے ہیں جو حقیقت والی بات ہو آپ لوگ بھی نہیں کر سکتے ہیں جو ہمارا میڈیا ہے وہ بھی آزاد نہیں ہے اگر ہمارا میڈیا آزاد ہوتا تو یہ اکثر حالات ٹھیک ہوتے لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا میڈیا بھی ہے فریڈم آف سپیچ نہیں ہے نا ایک ڈیفرنڈ نارندرہ موڈی ہے اس کے پاس کافی طاقت ہے یہ آپ دیکھیں کہا نارندرہ موڈی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ وزیراعظم بن گیا دوزار چودہ میں میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا پاکستانی حلکوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہاں پر موڈی نہیں آتا تو ہمارے اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی پولیسی موڈی آئے یا نہ آئے ہمارے لیے چینج کریں گے سب سے بڑی بھول نا پاکستانیوں کی یہ ہے یہ اپنے آپ پر کچھ نہیں کرتے اگلے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ کر لیں ہمارے لیے پاکستان ستر سانوں سے بھارت کو پریشان کر رہا تھا جس کے ہاتھ میں بمب کا گولہ رہتا تھا آج اس کے ہاتھ میں بیخ کا کٹو رہا ہے یہ جو مینڈٹ ملا ہے نرینڈرہ موڈی کو اور ان کی پارٹی کو یہ زاری بات ہے ان کے تمام جو اپنینٹس ہیں ان کو بھی یہ مینڈٹ نہیں مل سکا دیکھیں یہ بات تو آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ نرینڈرہ موڈی نے اکیلے اگر 246 سیٹس لے لی ہیں تو یہ آپ سمجھ لیں کہ پوری کی پوری پوری کی پوری اپوزیشن پوری کی پوری اپوزیشن مل کے اتنی سیٹیں نہیں لے سکی جتنی نرینڈرہ موڈی نے اکیلے سیٹیں لے لی ہیں آپ چیز اس چیز کو تو مانیں کہ نرینڈرہ موڈی نے ایک سکرپٹ لکھا ہے بھارت کہتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ برا لگ رہا ہے اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہار گئے میں جاننا چاہتا ہوں وہ کیسے ہارے اگر نیچل ڈیموکریٹک علائنس جو ہے جو تقریباً جس کو 272 سیٹیں چاہیے مجھورٹی کے لیے 240 تو بیچے بھی کے لیے لے گئی ہے ان کو 32 سیٹیں اور چاہیے 32 اور چاہیے تو 32 کون سا لینا کام ہے نرینڈرہ موڈی ایجے ہینڈ آن ڈ پلس نرینڈرہ موڈی کا ہاتھ ہے پلس کے اوپر سو کتنی مجھورٹی چاہیے 32 سیٹوں کی 35 سیٹوں کی وہ آرڈی ان کے علائنس کے اندر موجود ہیں سو وہ نرینڈرہ موڈی کہہ رہے ہیں میں بڑے فیصلے کرنے جا رہا ہوں میں چھوٹے فیصلے نہیں کروں گا یہاں پہ پاکستان کے اندر شاید بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ہار گئے ہیں نرینڈرہ موڈی نہیں ہارے بھائی نرینڈرہ موڈی جیت گیا ہے اس نے 246 سیٹیں لی ہیں مقابلے میں 11 جماعتیں کڑی ہیں 11 جماعتیں اتنی سیٹیں نہیں لے سکی ہیں اکیلی جتنی بی جے پی نے اکیلے لے لی ہیں سو بی جے پی ہی ہے وہ جماعت جو اس وقت پورے نیشنل لینڈسکیپ کے اوپر چل رہی ہے جو نرینڈرہ موڈی نے خواتین کی بات کی ہے ٹھیک ہے جی کہ ہم نے خواتین کو سپورٹ دیا گورننس کے موڈل ہم نے ڈیویلپ کی ہے اتمن اربھر بھارت کی بات کی وہ کہہ رہے ہم نے ڈیفنس میں اگر اتمن اربھر بھارت کی بات کی ہے تو ہم باقی چوکوں پہ بھی اس طرح بات کریں گے سو یہ جو چیز ہے کہ میں ہسٹری لکھوں گا تیسری دفعہ تو وہ ہسٹری تو لکھنے جا رہے ہیں نا وہ ہسٹری اس طرح لکھنے جا رہے ہیں بیکوز ہی سیکنڈ پرائمزنسٹر آب انڈیا تو تیسری دفعہ وزیراعظم بنے گا یہ اب جو نرندرہ موڈی اب آپ کے سامنے ہے یہ ایک ڈیفرن نرندرہ موڈی ہے اس کے پاس کافی طاقت ہے یہ آپ دیکھیں نرندرہ موڈی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ وزیراعظم بن گیا 2014 میں میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ اگر وہ ایک دفعہ وزیراعظم بن گیا تو اس کو ہرانا مشکل کام ہے وہ اگلے پی 20-20 سال ادھر ہی ہے وہ کہیں نہیں جا اب جب بات تو وہی ہے نا کہ ایمیجیئر نیبر ہونے کے باپ جی تو کیوں ٹریڈ نہیں کرنا چاہا پاکستان کے ساتھ بیسک مینڈسٹ تو یہی ہے نا کہ انٹی پاکستان سوچ کو لے کے بھارتے جنتہ پارٹی نے پھر آپ انٹی پاکستان کے نا انٹی مسلم یا انٹی اسلام نانا کے تو پاکستان بنے اسلام کے نام پہ ہے لیکن باکستان میں مالک بھی تو ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں نا اب آپ دیکھیں ایران کے ساتھ تو نے چاہ بھار پورٹ کا معاہدہ کیا ہے آگے دس سالوں کے لیے انڈیا جو ہے وہ چاہ بھار پورٹ کو اپنے انڈر لے رہا ہے اور کتنی انویسٹمنٹ انڈیا نے ایران کے ساتھ کی ایران کو آپ پاکستان اور ایران کا گیس پائی پلان کا منصوبہ ہی دیکھ لیں ابھی تک وہ پورا نہیں ہو پا رہا سالوں ہو گیا ہے وہ پورا نہیں ہو پا رہا وہ تو بات آپ کے ٹھیک ہے لیکن وہی ہے نا کہ امریکن پریشر بھی تو میٹر کرتا ہے نا ٹھیک ہے انٹی اسلام بسکلی اسلام مسلم پاکستان کا پرپرزی فردہ سیک آف اسلام تھا تو اگر وہ اگینز پاکستان 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 کو چمکا رہا ہے تو اس میں ایک فیکٹر تو اسلام بھی تو ہے اس بار بھی موڈی سرکار آ رہے ہیں اور ان کا نعرہ تھا کہ موڈی ہی آئے گا اگر انڈیا کو ترقی دینی ہے تو موڈی ہی آئے گا اور وہ ہی آیا ساتھ ساتھ انہوں نے رام مندیر بھی بنایا بابری مسجد والا جو پاکستان میں بڑے درنے ہوئے لیکن انہوں نے اپنے ہندو کے لئے وہاں پر مندیر بنایا لوگ ان سے بڑے خوش ہیں وہ کام کرتے ہیں ادھر کام نہیں ہوتا ہے ادھر دے کے مطلب جو پولیٹیشن آتے ہیں وہ اپنے جیب کے لئے کرتے ہیں تو ادھر خوش کس چیز کے لائیں گے ہم عوام روڈ ادھر دے کے عوام روڈ کے اوپر سوتے ہیں مطلب رہنے کے لئے ان کو جگہ نہیں مل رہی پھر پولیٹیشن سے ہم کیا کر لے ان کے لئے ہم کوئی کونسی کلیپنگ کر لے مطلب اگر جمہوریت سچ میں آ جائے تو یہاں کے جو احالات ہیں جو جیسے بھائی نہیں کہا ہے کہ یہاں پہ لوگ بمباریاں ہوتے ہیں پاتھا میں پلاناگ وزیرستان میں تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے انیس سو سنتالیس میں انڈیا آزاد ہو اور پاکستان بنا وہ آزاد ہو گیا ہم ابھی بھی جمہوریت کی جنگ لڑے ہیں ہم یہاں تک آزاد ہیں ہم یہاں آزاد ہیں پھر بھی ہم یورپ جا رہے ہیں میرا خواہش ہے بس میں یورپ جاؤ یہ میرا ڈریم ہے یہ کون سے ملک میں چل رہے ہیں یہ صرف پاکستان میں چل رہے ہیں پاکستان میں ہر چینل چلا چلا کے بول رہے ہیں موڈی آ گیا موڈی آ گیا ہمارے سپنوں پر پانی پھر گیا اب انڈیا پاکستان کے بیچ کچھ بہتر نہیں ہو سکتا ہم نے جو خواب دیکھے دے بورڈر کھل جے گا ویزا مل جے گا ان خوابوں کی موہے موہے ہو گئی ہے موڈی آ گیا موڈی چھا آ گیا یہ جو جملہ بہت زیادہ فیمس ہو رہا ہے یہاں پہ میں جسٹ تین پوائنٹس کو ڈسکس کروں گی جس کو مدنظر رہے نظر رکھ کے انڈینز لوگ موڈی جو کو ووٹ کریں گے جو پہلا میں بات کروں گی آرٹیکل 370 یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کشمیریوں کے لیے اور اس مسئلے کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا تھا ایون کے کانگریس نے تو لوگوں کے دل میں اتنا خوف پیدا کر دیا تھا کہ آرٹیکل 370 اگر ختم کر دیا جائے گا تو کوئی ترنگا نہیں اٹھا سکتا کسی کو اپنی مذہبی ازادی نہیں ہوگی لیکن موڈی جی کے آنے کی وجہ سے موڈی جی کے اس ٹیپ کی وجہ سے نہ صرف انہوں نے 370 کو ختم کیا ایون کے انہوں نے لوگوں کو وہ بلیو دلوایا کشمیر ترقی بھی کیا لال چونگ کے ہم نے کتنی ویڈیوز ایک ساتھ مل کے دیکھی ہیں لوگوں نے وہاں پر نیوئیئر سیلیبریٹ کیا ٹوریسٹ وہاں پر آتے ہیں یہ تو بڑا اہم کام تھا یہ جسٹ موڈی جی کر سکے اور اب جو دوسری بات ہے سب سے بڑی رام مندر اس کو تم کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے رام مندر جس کے لیے ساڑھے پانسو سال سے ہندو لوگ محنت کر رہے تھے لڑائیاں کر رہے تھے اپنے جو بات ہے وہ کوٹ میں لے کے جا رہے تھے کہ ہمارے حق میں فیصلہ سنایا جائے اس مسئلے کو کوئی بھی حل نہیں کر سکا لوگوں کی جانے بھی گئی اس مسئلے کو لے کے کیونکہ وہ بہت بڑا رام مندر وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ یار یہ اگر ہمیں مل جائے تو ہماری پوری زندگی بھارت کا مطلب پورا ہو جائے گا نہ صرف موڈی جی کے آنے کی وجہ سے رام مندر کمپلیٹ ہوا اور جو سب سے اہم چیز مجھے نظر آئی ہے کہ رام مندر میں رام مندر کو لوگوں کے پیسوں سے بنایا گیا نہ کہ حکومتی خزانے سے اگر حکومتی خزانے سے رام مندر پر پیسہ لگایا جاتا تو آج مسلمانوں نے کہنا تھا کہ بھائی رام مندر تو ہمارے پیسوں سے لگایا گیا ایون کے درنے تک ہونا شروع ہو جانے تھے موسیقی موسیقی